اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کا خالق ہے یہ دنیا بھی اسی نے بنائی اس پر انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا اور جب سے انسان بنا جب ہی سے اس کی رہنمائی کا انتظام بھی کیا جہاں اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام کیا اسی طرح اس نے یہ بھی بتایا کہ اس زمین پر انسان کو کس طرح رہنا چاہیے تاکہ وہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اس کے لئے اللہ تعالی نے مختلف ادوار بھی کتابیں بھیجی اور سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جو کہ ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے اس کتاب کا پیغام رہتی دنیا تک کے لئے ہے اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو اس نے میرے دل پر عجب طرح سے اثر کیا میری روح سرشار ہو گئی میرا دل سکون میں آ گیا میرے تعلقات بہتر ہو گئے مجھے ہر طرف ایک روشنی نظر آنے لگی ایک امید کی کرن نظر آنے لگی تو میرا دل چاہا کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤں اسی پیغام کو عام کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی کوششوں سے آغاز کیا گیا جو بلاخر ایک ادارے کی شکل میں سامنے آیا جس میں ہر طبقہ فکر کی خواتین اور ہر بیگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی خواتین نے حصہ لیا انہیں قرآن مجید کی تعلیم دی گئی جس کے نتیجے میں ان کے اندر مصبت اثرات دیکھے گئے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خواتین کے اندر ایک مصبت سوچ پیدا ہوئی ان کے خاندانی تعلقات بہتر ہوئے بچوں کی تربیت کرنا آسان ہوئی تینیجرز بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کرنا چاہیے اس میں ان کی رہنمائی کی گئی ایسی خواتین جو ذہنی دباؤ کا شکار تھی ڈپریشن کا شکار تھی یا اپنے گھرے لو زندگی میں مختلف پریشانیوں کا شکار تھی ان کی کاؤنسلنگ کی گئی انہیں بہتر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے اور یہ سب کچھ دراصل قرآن و سنت کی روشنی میں ہی تھا کیونکہ قرآن کا پیغام انسانیت کے لیے بھلائی فلاح اور کامیابی کا پروگرام ہے نہ صرف یہ کہ اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ خواتین جب اپنی گھرے لو زندگی کے اندر مطمئن ہوئی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ گھر بلکہ باہر کے دنیا میں بھی لوگوں کی مدد کرنے کا عظم ٹھان لیا اور اس میں خاص طور پر ان بچوں اور ان خواتین کی مدد کے لیے ہماری طالبات نکلی کہ جو تعلیم سے محروم تھی مختلف کچھی بستیوں میں سکول قائم کیے گئے گھرے لو سطح پر تعلیم کا انتظام کیا گیا اور ایسی خواتین جو لکھنا پڑنا تک نہیں جانتی تھی ان کو نہ صرف یہ کہ لکھنا پڑنا سکھایا گیا بلکہ قرآن مجید کی تعلیم سے بھی منور کیا گیا میری دعا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھیں جانیں عمل کریں اور اس کا حق ادا کریں تاکہ ہم تمام انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن جائیں آمین موسیقی